ریاقاری کو شرکِ اصغر کھا گیا کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاقاری کے علاوہ یہ چھوٹا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جھوئی کے لیے کسی اور سے داد لینے کے لیے کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید ایک عالم قاری اور ایک سخی تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے عامال کی اللہ سے جزا چاہیں گے شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی اللہ تعالی رشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو تُو نے جان قربان نہیں کی لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا لوگوں کو سنایا ساری زندگی خدماتیں دین کرتا رہا اللہ تعالی رشاد فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں تیری شہرت ہو تیری عزت بڑے وہ بھڑ گئے دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا بڑا عزاز دیا بڑی تقریم دیا میرے لیے تُو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں ہے پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری وارگاہ میں پیش کر دی دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاد نہیں تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا مجھے اس کا سلح اور اس کی جزا دی جائے اللہ تعالیٰ اشار فرمائے گا تُو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تیری سخاوت کی دھوم مچے تیری سخاوت کی دھوم مچ گئے تجھے سخی کہا گیا تُو بڑا سماجی کارکن کہلایا لیکن تُو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا لوگوں سے داد رسول ہی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اخبار میں تیری تصویریں بھی چھتی تجھے میڈل بھی دیئے گئے تجھے عزاز و تقریم سے بھی نوازا گیا تجھے سخی کہا گیا تُو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے پاس تیرے سمل کی کوئی جزا نہیں ہے پہ اس طرح فرمایا کہ سخی بھی شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو عجر ہے ورنہ پانے کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے مال کا کرچ کرنا میں نے ارز کیا کہ نفس پہ بڑا شاک ہے لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے لیکن اس کا مقصد اگر رضا اللہ ہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتا ہے ایک حض اور ایک لطف ملتا ہے اور وہ اس عبادت کا خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں جب یہ آیت ناظر ہوئی نا کون ہے جو اللہ کو قرضی اثنہ دے تو حضرت عبد دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے اللہ اکبر کیسی اس کی قرض نواز ہے خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو اللہ اکبر یہ اس کی قرض نواز ہے غریب کے لئے بھی آزمائش ہے اس کو غربت دی وہ صبر کر کے دکھائے اور امیر کے لئے بھی آزمائش اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں بھی راہی کر دی اللہ اکبر تو ابو دہدہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقع قرض مانگا اور یہ کہتے کہتے اپنے باگ کے قریب لے گئے سات سو خجوروں کے درخت تھے ان کے باروں میں اور خجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے تو باگ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں اور درخت بھی سات سو اور کل کمائی ہے بھی یہی وہی باگ ان کا تھا اس میں ان کی رہائش تھی بچے بھی تھی اب اس کے قریب کھڑے ہو کہہ اس کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گوا بن جائے سو دے کے یہ باگ میں نے اللہ کو قرضے میں دیتی ہے ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باگ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا اب وہ باگ کے اندر نہیں جا رہے اس باگ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت دہدا اخروجی اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدے جلدے باہر آ جاؤں یہ باگ اب ہمارا نہیں رہا یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دیتی ہے اس پاک باز نیک صیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے آگے کوئی انتظام کیا ہے بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا بچوں کو لیا باگ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدا اے دہدا کی ابو تو نے بڑا نفع والا سودھا کر لیا ہے تو نے بڑے نفع والا سودھا کر لیا ہے یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی بلکہ دل قرار پاتا ہے تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت میں ملے اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کی کافلے اترنش ہو جائیں رکس کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور مورو نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول پرما دی دل کو تشویش نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی